کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ کتنی طور پر دعو کرتے ہیں اس کو پوسٹ پر بھیجتے ہیں اس کا انتظار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن کیا ہم نے ایسا پروسیجر اور ایسا طریقہ کار اللہ کے سامنے بھی احتیار کیا ہے کہ ہم ان سے اللہ سے مانگیں اس طرح مانگیں جو بھائیوں نے اور بہنوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کہ ان کے لیے دعا کریں ہم ان کے بچوں کے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک کر دے اور اللہ پاک ہمارے بچوں کو صالح کر دے اور اللہ پاک ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو صحیح رستے پر لگائے خصوصاً اس ملک میں کہ جبکہ بہت سارے بھائی اور بہنیں پریشان ہیں اپنے بچے اور بچیوں کی وجہ سے اللہ پاک ان کی پریشانیوں ہم سب کی پریشانیوں کو دور کریں اور اللہ پاک ہم سب کو بار بار حج کرنے اور عمرہ پر جانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حج اور انشاءاللہ اس جی جی اب حج کا چونکہ خطبہ شروع ہو گیا ہے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں جی یہ خطبہ شروع ہو گیا ہے عبد الرحمن الصدی صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈریں اور اس وقت تک اپنے آپ کو اسلام کی حالت میں ایسی حالت میں مرے کہ جب آپ مسلمان ہو اور صورت نساء کی آیت پڑھی اور وہ بھی کہ اے لوگو اللہ پاک سے ڈرو اللہ پاک نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مر سے ایک عورت سے اور اور اللہ پاک تمہارے تمہیں دیکھ رہے ہیں اور پھر کہا کہ اللہ سے ڈرو اور جو کچھ کہو وہ سچ بولو جب ٹھیک بولو گے اور سچ بولو گے صحیح بولو گے تو اللہ پاک آپ کی اصلاح کریں گے اور آپ کی مغفرت کریں گے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور آپ آپ تقوی کی زینت آپ سے لیس ہیں تو آپ کو کوئی بھی فکر کی بات ہوننی نہیں چاہیے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنی اس کا دارا مدار عمر بالمعروف اور نحیہ اور اصلاح کرنے کے لیے اس کے لیے اللہ پاک نے مختلف انبیاء مختلف اوقات میں بھیجے ہیں اور ہر رسول نے ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی دیوٹی مکمل کی اور ہر نبی کو اور ہر رسول کو دلائل دیئے گئے آخر میں ان تمام رسولوں کے آخر میں نبی علیہ السلام کو اللہ پاک میں مبروز فرمایا جو امام الانبیاء ہیں اور خاتم المرسلین ہیں اللہ پاک کے بے پناہ درود اور سلام ہوں ان کے اوپر ہوں ان کو شاہد بنایا نظیر بنایا بشر بنایا بشارت کرنے والے اللہ پاک نے اپنا اسلام ان کو دے کر بھیجا اور نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سکھ کو بلایا ہے شرک سے دور رہنے کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا اور لوگوں پہ یہ حکم دیا ہے کہ اللہ پاک ہی کی عبادت کریں جب اللہ کی عبادت کریں ہیں اور اللہ پاک کی طرف بلایا اس کے رسلے کی طرف بلایا اور حکم دیا ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کرو اللہ پاک کی طرف آ جاؤ اور اللہ پاک نے اس تمام جنات کو انسان کو ماں سوائے اپنی عبادت کے اور کسی چیز کے لئے پیدا نے نہیں کیا لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا کسو کی طرف بلایا اس کلمے کے لئے تمام انبیاء کو رسولوں کو بھیجا اور اسی کے لئے تمام کتابوں کو نازل فرمایا تو آپ موحد بن جائے اور اسلام وحیدین ہی ہے جس کو اللہ پاک نے اختیار کی چلک کیا ہمارے لئے اور اس کے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اللہ پاک نے قبول نہیں کرنا اے حاجیوں نبی علیہ السلام اس جگہ پر اس دن میں خطبہ دیا جس میں قرآن کے اسلام کے قواعد کو بیان فرمایا خطبہ دیا اور خطبہ البدا دیا اور فرمایا کہ یہ اسلام کو تمام ثالیت کے اللہ پاک کے دین سیلیکٹ کیا ہے اختیار کیا ہے آپ کے زندگی کردی کر رہو تو اسی اسلام پر چلیں اس خطبے میں بہت مختصر الفاظ تھے لیکن بہت جامع الفاظ تھے جس میں بنیاد اسلام کے بنیاد اور زندگی کے لیے بنیادی اصول بیان کیا گئے نبی علیہ السلام نے اپنی کوشش کی کہ لوگوں کو تاریخوں سے نکال کر نور کی طرف اور روشنی کی طرف لے آئیں نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا جبکہ وہ سب ایک دوسرے کے دست و گریبان تھے نبی علیہ السلام نے انسانوں کے حقوق بیان فرمائے اس خطبے میں اور فرمائے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو تکریم دیا ہے فرمائے کہ آپ اور آپ کے مال دولت ایک دوسری کے اوپر حرام ہیں اس طرح جس طرح آج کا یہ مہینہ ہے یہ مہینہ ہے یہ دن ہے اور یہ جگہ ہے کسی طرح ان نے کوئی اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا کسی دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتا کسی رہیں تاکہ سارا معاشرہ اکٹھا ہو جائیں اور تاکہ لوگوں کی معاشرتی زندگی ایک ہو جائیں اور وہ ایک دوسری کے ساتھ رواداری کے ساتھ رہیں نبی علیہ السلام نے انسانیت کے حقوق بیان کیے اسی طرح نبی علیہ السلام نے اس خطبے میں فرمایا کہ عربی اور عجبی کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے مساوات کا درس دیا وہ عظیم درس دیا کہ جو کسی دوسری دین میں موجود نہیں ہے فرمایا کہ آپ کا رب وا ایک ہے سب ایک آدم علیہ السلام میں سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں لیکن آپ میں سے اکرم آدمی وہ ہے کہ جو تقوی حاصل کریں جو زیادہ متقی ہو اس طرح نبی علیہ السلام نے اقتصادی حالت اور اس کے اوپر بھی تفسیر سی گفتگو کی اور وہ اصول اور ضوابط بیان کیے جو کسی دوسرے دین میں موجود نہیں ہے فرمایا کہ دنیا کو بھی چھوڑنا نہیں ہے بلکہ دنیا کو بھی حاصل کرنا ہے لیکن جو کچھ آپ کریں وہ اس طریقے پر ہوں اور اس رسپے پر ہوں اور انشاءدات اور انصولوں پر ہوں جو اسلام نے دیا جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے دوسروں کے اوپر ظلم کرنا جاتی کرنا ان کے حقوق لینا دھوکہ دینا ان سب سے منع فرمایا یہاں تک کہ تاجر بھی ایک دوسرے کے درمیان میں کوئی بیع و شراح و خلید و فروخت ہو اس نے بھی اس کے بھی اصول بیان کیے ان لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے پیسے ان کے مال و دولت کو قبضہ مت کرو اگر یہ ان اصولوں کو اپنائے جائیں اور ان کی اوپر چلا جائیں تو معاشرہ پورے کا پورا ٹھیک ہو جائے گا معاشرے کی جو حالت ہے وہ جس جگہ پہ جا رہی ہے اس سے واپس لوٹ کر اس طرف آ جائے گی جس میں اس معاشرے کا فائدہ ہوگا ہر فرد اس سے فائدہ حاصل کرے گا ایک دوسرے کے سپورٹر بن جائیں گے ایسی اصول بیان کیے کہ جس سے سارے معاشرہ ایک ہو جائیں ان کے دلما ان اتحاد اور یقاندت اور خموت پیدا ہو جائیں اسی طرح اس خطبے میں بہت سارے نیک کاموں کی طرف اور گھڑوں کے والدین کی کا احترام کرنا اور ان کے حقوق بیان کیے اور اپنے قریبی اور عزیزوں سے دور رہنا کٹ جانا اس سے منع فرمایا کیونکہ ایسے لوگ جو اپنے رسداروں سے کٹ جاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوتی ہیں اسی طرح فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے حقوق بیان فرمائے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال لکھیں اور اس کی تقریم کریں اس کی عزت اور اس کا احترام کریں اور اس کی تقریم کریں لیکن جب عدل اور انصاف مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا کچھ لوگوں تک محدود ہو جائے گا تو وہ اس طرح ہے کہ اگر ایک شخص کو بھی قتل کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس طرح ان ساری انسانیت کو قتل کر دیا اسی طرح اسلام نے ہر اس حصول کی طرف بھی دعوت دی جو صحیح رستوں پر استوار کر کے اس معاشرے کو آگے لے جائے اور یہ امت سب سے بڑھ کر ہو ہر اعتبار سے اور جدید ٹکنالوجی کو حاصل کرنا ہر وقت اور ہر زمانے کے مطابق اس نے آگے بڑھنا اس کی رغمت دلائی تاکہ یہ امت اسلامی امت آگے بڑھا آگے بڑھے اب اس وقت جو امت کی حالت ہے اس امت پر یہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو اس خطن مراحل سے نکالے اور اپنی مشکلیں حل کرنے کی کوشش کریں اور اس کی طرف بڑھیں اس طرح کے ہمارے بہت سارے بھائی جن کو پلسطین پر آج تک قفضہ ہے یہ ہوگی کا اس کی ازادی کرنا اسی طرح سوریا میں جتنی بھی ہمارے بھائی ان کو مشکل میں ہیں تو ہمیں اپنی اس خوت کو ان کے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور اپنی اس تمام امت اور اس کی یگانگت اور اس کے اتحاد اس کے لیے ہمیں آپس میں تعاون کی ضرورت ہے اپنے حکمرانوں کے ساتھ مل کر اس کھٹن مراہل سے نکلنی کی ہم سب کو شعی اور کوشش کرنی چاہیے اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہر وہ سبب جس کی وجہ سے امت میں تفرقہ پیدا ہو اور اس میں ایک دوسری کے ساتھ تنافرت پیدا ہو منافرت پیدا ہو اور ایک دوسری سے جور ہوتے جانے ہیں ہر اس سبب کو ہم نے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ عدل اور احسان کریں دوسروں کے ساتھ اچھا برطاو کریں عدل اور انصاب کریں حتیٰ کہ اپنے آپ کے ساتھ بھی کریں اسلام نے عدل اور انصاف کی اہمیت پر کازو پر زور دیا ہے اگر عدل قائم ہوگا تو بشریت تو سعادت ملے گی اس کو خوشی ملے گی اس کو فرحت ملے گی اور تمام بشریت اور انسانیت کے اندر ایک دوسری کے ساتھ محبت اور رخوت آگے بڑھے گی اسی طرح امر بالمعروف نیک کاموں کو حکم دینا اور بڑے کاموں سے روکنا یہ اس امت کا ایک وطیرہ ہے اسی وجہ سے اس امت کو شرف حاصل ہوا ہے یہ اسلام بھی معاونت ایک دوسری کے ساتھ معاونت کا دین ہے اور صحیح وستے پر ایک دوسری کے ساتھ چلنے والا دین ہے جو اصول اور جو اساسیات اور مبادئ اسلام نے مقرر کیے ہیں ایسے کسی دوسری نے مقرر نہیں کیے سچائی کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اخلاقی طور پر ہم نے آگے بڑھنا ہے جو اصول اور ضوابط اخلاق کے اسلام نے مقرر کیے ہیں اس طرح کسی اور دین نے مقرر نہیں کیے یہ بہت بڑے اخلاقیات کا ایک پورا چپٹر ہے اسلام میں اور اس کی بہترین مثال اور بہترین نمونہ نبی علیہ السلام کے اخلاقِ عالیہ ہیں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے آج کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے پورے دنیا میں وہ ایک دوسری سے منافرت تفرقہ منافرت ایک دوسری سے دور بھاگنا یا دیشتگردی وغیرہ اس سے ساری ساری امت دکھر گئی ہے وہ اتفاق نہیں رہا اور وہ نوجوان جو اس شیطان کے رستے پر چل پڑے ہیں اپنی لئے بھی مشکلیں بنا گئے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسری کو کافر کہنا اور ایک پوری امت کو اسلام سے نکالنا یہ بہت بڑی خطرناک باتیں ہیں جو اس وقت ہمارے درمیان پھیل گئی ہیں دیشتگرد آ کر ان لوگوں کو قتل کر جاتے ہیں معصوم لوگوں کو قتل کر جاتے ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہوتا یہ اس طرح کے اعمال تمام علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے نوجوانوں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے بڑوں کی بھی ذمہ داری ہیں کہ ہر اس سبب کو ختم کریں کہ جو اتحاد امت کی اتحاد کو تار 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 کر دیں اس وقت جو بہت بڑی مشکل ہے وہ اہل قبلہ کو کافر بنانے والی روش ہے محاسن دین ہمیں امید ہیں اس امت سے کہ یہ اپنے یہ بہترین قدوت بن جائے اور اپنے اصولوں کی طرف اپنے اسلام کی طرف واپس لوٹ جائیں تاکہ یہ سارے دنیا کی قیادت ان کے ہاتھ میں آجائے جس طرح ان کے آپ کے اصلاف کے ہاتھ ہمیں تھی تربیت کرنے والوں سے بزارش ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنے جن کی تربیت کر رہے ہیں ان کے اندر اس کو جاگر کریں اللہ کے نبی علیہ السلام بہترین اخلاق سے متخلق تھے اور ان نوجوان کو آگے لے جائیں ضیلت کی طرف لے جائیں اگر نبی علیہ السلام کے اخلاق اسلام کے اخلاق یہ نوجوان یہ بچے یہ اپنائیں گے تو یہ امت آگے بڑھے گی اور صحیح معنوں میں آگے لوگوں کے سامنے پتہ چلے گا کہ یہ امت معمولی امت نہیں ہے آپ میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہترین ہو آج ہمارے سلوک خراب ہو گیا ہے جو اسلام کے اخدار ہیں ان کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے تمام والدین اور سادزہ حقیق کی زمداری بنتی ہے کہ اپنے اندر خود اسلام کے اخلاق لے کر آئیں اور اسی اخلاق کو آگے دوسری نسلوں تک منتقل کریں علماء الاسلام علماء کی یہ زمداری ہے کہ علماء کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں آپ امت کی تفرقے کا سبب نہ بنیں حق کہیں اور باطن سے دور رہیں اللہ اللہ کا دین وسط ہے معتدل ہے درمیانہ ہے نہ اس میں غلو ہے نہ تطرف ہے نہ افراط ہے نہ تفرید ہے نبیاء علیہ السلام نے بہتری جب دو باتیں ان کے سامنے آئیں تو ان میں سے جو بہتر صورت تھی اس کو اپنایا آپ کے پاس چونکہ علم ہے آپ حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف بنائیں بہترین موعظت کے ساتھ اگر آپ قصوت دکھائیں گے اس سے کام نہیں چلے گا آپ بہترین قدوت اور بہترین قیادت بن جائیں تائلاغ اور حکمت سے بات کرنی اس کو اپنا وطیرہ بنائیں اور علم تمہارا کیونکہ اس سلاح ہے اس علم سے تمہیں بھی فائدہ ہے ان کو بھی فائدہ ہے اس میں تمہارا حدف ہو اور اس میں تمہاری بھی ہدایت اور ان کی بھی ہدایت ہے پارٹی بازی کرنا تفرقہ بازی تقسیم در تقسیم اس سے دور رہیں رہیں بلکہ ایک رہیں اپنے اندر اندر اتحاد پیدا کر کوشش کریں اسی طرح نشر اشاعت کے اداروں کو مخاطب کر فرماتے کرو تاکہ لوگ ایک دوسری کے دست و گریبان ہو جائیں کسی طرح حجاج کو مخاطب کرتے فرمایا اللہ کے بہترین حرام بلد الحرام میں ہو اس ان اماتن کے لئے جو خرمت ہے وہ کسی اور جگہ کے لئے نہیں ہے یہ ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ اس جگہ کے لئے دعا کی ہے کہ اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنا دیں اور نبی ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ سلام کے لئے اس جگہ کو مقرر کیا اور ان کو حکم کیا کہ یہاں پر حکم دیں لوگ کو کہ وہ یہاں حج کے لئے آئیں ابراہیم علیہ صلی اللہ سلام نے لبیك اللہ لبیك اللہ میں حاضر ہوں جو آپ کا حکم ہے میں اس کو کرنے کے لئے تیار ہوں اور وہ تنبیہ پڑھا جو آج تک حجاج آپ لوگ پڑھ رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں جن کے قسمت میں لکھا ہے آج لبیك اللہ لبیك لبیك لا شریک لک لبیك ان الحمد والنعم تلق والملك لا شریک لک پڑھ رہا ہے اور یہاں پہنچ چکا ہے امین تو آپ یہاں تک پہنچ گئے اس آنے کے اوپر اللہ کا شکر بجائے لائیں کہ اللہ نے آپ لوگ کو توفیق دی اور آپ یہاں پہنچ گئے یہ جگہ حرام ہے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اللہ کے لبی علیہ صلی اللہ سلام نے اس کو حرام کیا ہے آپ یہاں اللہ کے شعائر کو جاگر کریں جو اللہ کی حرمتوں کا خیال لگتا ہے تو وہ اس کے لئے اس دنے میں بہترین ہے حرم حرمین کے درمیان امن یہ ریڈ لائنز ہیں اس کو تجاوز کرنا کسی نعر بازی اور تفرق بازی اس کی اجازت نہیں لیا دی اس حکومت کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے اور یہ اپنا سمجھتی ہے کہ ہر وہ شخص جو اس عمرے کے لئے حج کے لئے آئے ان کو ہر وہ سہولت اور ہر وہ تسلیلات دی جائیں جو ان کی وسط میں ہیں سلمان ابن عبد العظیز اللہ جزائے خیر دے اور اس کی حکومت کو اللہ توفیق دے بار بار اللہ پاک اس کو اس کے میزان حسنات میں نیفی کو ڈالے ونائبی و اعوان لما یحب و یرض و یرد اس شخص کے لئے دعا کر نہیں جو جن میں حج کے لئے اپنی حق کی کوش کو برمکار لائے ہوئے ہیں ہوئے ہیں کہ یہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور اپنی کوششوں کو بھروکار لا رہے ہیں اپنی زبانی اور عملی دونوں میدانوں نے آگے بڑی ہوئے ہیں ہر وہ شخص کی جو صحت اور اس طرح پانی وجلی دعوت اور ارشاد جس جس طریق میں جو جو خدمت انجام دے رہا ہے اور حجاج کی خدمت دے کر رہا ہے اللہ پاک ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جزائے خیر عطا فرمائے آج کے دن جتنے لوگوں کو اللہ پاک کی طرف سے مغفرت ملتی ہے اور فریڈم ملتی ہے اتنا کسی اور دن نہیں ملتی سب لوگ پراغندہ ہو کر دکھلے ہوئے بال ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس لئے میلے آپ سے مزارش ہے کہ آپ آج کے دن عجاجی کرام سے مزارش ہیں کہ آج کے دن دعاؤں سے اس پورے فضا کو لبریز کر دیں ہر دن دعاؤں سے ان وادیوں کو نبی علیہ السلام کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے ہیں سورج کے غروب ہونے تک کھڑے ہو کر اللہ پاک سے مانگے نبی علیہ السلام کا اتباع کرتے ہوئے ہیں اسی طرح جب سورج غروب ہو جائے یہاں سے نکل جائیں اور مغرب والعشاء مزدالفہ میں پڑھیں اور صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے جمرات کی طرف جائیں وہاں پر جمرات میں کنجلیے ماریں پھر اسی طرح جمرات دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی اور جس پر باقی ایک دن اور رہنا ہے چوتھے دن بھی وہ جمرات کریں جو حجاج کو مخاطب کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہر طرف سے حجاج کو جانے کے لیے ان کے رستے بنانے کے لیے ان کی تفویج بنانے کے لیے ان کے گروپ بنیاں اس کے لیے ان ارشادات کی تعمیل کریں ان تعلیمات کو بروئی کارلہ ہیں جو آپ کو دی جا رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہو ہر اس نیک کام میں اور برے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعاون نہ کریں اور اللہ سے امید رکھیں اللہ پاک سے مایوس نہ ہوں اگر حالات کھٹن ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مایوس ہو جائیں نہیں اللہ پاک ہر چیز کے اوپر غالب ہیں بہترین عمل تمہارا جو اللہ پاک ہے بہترین عمل میں سے بہترین عمل نبی علیہ السلام کے اوپر دلود شریف پڑھنا ہے اللہمہ صلی على محمد ولی المحمد اللہ مبارک اللہ مبارک اللہ مبارک اللہمہ والجلال موسیقی اسلام کو نصرت دے دیں اللہم آمین سعا کر رہے ہیں آپ سب ناظرین اکرام آپ بھی اس دعا میں شامل رہے ہیں کم از کم آمین کہیں اللہم مغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آمین 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 حاسدین وعدوان المحتدین اللہم آبننا في عطاننا اللہم اصلح ائمتنا وولاة امورنا اللہم يا منان يا دیان وفق امامنا عبدك سلمان ووفق نائبی لكل خیر يا ذا الجلال والاکرام اللہم اجزهم خیرا على ما قدموا للحرمين الشريفين وللمشاعر المقدسة ولحجاج بيتك الحرام اللہم اجعل ذلك في موازين اعمالهم الصالحة اللہم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقیادتها وامنها ورخاءها واستقرارها يا ذا الجلال والاکرام اللہم اوفق رجال اللہم اجزهم خیر امامنا اللہم اوفق رجال امامنا اللہم اوفق رجال وامنها وامن حجاج بيتك الحرام وامن ثقورنا وحدودنا يا ذا الجلال والاکرام اللہم من اراد بلادنا ومقدساتنا وامننا بسوء واجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدميرا عليه اللہم اوفق قادة المسلمين لعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللہم اكشف الغنة عن هذه الامة واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة اللہم اجعل حجنا مبرورا وسعينا نشهورا ولومنا مغفورا يا رحم الراحمين اللہم اوفق امامنا خادم الحرمين الشريفين لكل خير وسدده في اقواله واعماله وبارک له في امره وامله وحياته يا رب العالمين واجعل عمله في رباک وارزقه البطانة الصالحة اللہم اعصیح احوال المسلمين في كل مكان وحق ان دماؤهم وقشف امت عنهم وحد شبابهم وشبابهم وعافهم 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 عباد الله ان من الوفاء الواجد الشكر والدعاء لسماحة شيخنا ومفتين الجليل وكبير علماننا من وقف على هذا المنبر العظيم طيلة خمس وثلاثين عاما طيلة خمسة وثلاثين عاما موجها ومرشدا ومعصر لهم فجزا الله خيرا وراعف مذوبته وبارک في علمه وعمره وامله وخلفه اللهم مقصد في هذا اليوم العظيم المبارك من خير وصحة وسلام وساعة رزق وعطق من النار فجعلنا من وعافهم 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 واجعلنا من من تباهی بهم الملائكة وعافهم ومصدروا مقصد لكم اللهم حكم دماء المسلمين سب حجاج کی حج کو اللہ کا قبول وعضو فرمائے آج سب سے حج مقبول لے کر جائے اللهم مسلم في فلسطین فلسطینیوں کے لئے دعا کیلئے اللہ ان کی بلد فرما السرع اور مسلم اقصاد کو بسم ان کی عادت سے حجات فرما اللهم كل اخواننا في بلاد الشام سوريا میں مسلمانوں کے لئے دعا پتھ کر رہے اللهم ان کی بلد فرما ان کی عراق وفی الیرم ان کی عراقی مسلمانوں کے لئے اللهم ان کی اصلاح فرما موسیقی 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 حیلی علی الفلاح حیلی علی الفلاح حیلی علی الفلاح حیلی علی الفلاح حیلی علیہ حیلی علی طرح حیلی علی years اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ حی على الصلاة حی على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ اقيموا صرفكم اعتدلوا ایوها الاخوة الفجات نصلي بمشيئة الله صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً استناناً بسنة ابينا صلى الله عليه وسلم تقبل الله منا ومنا اعتدلوا اللہ اکبر اللہ اکبر اشهد ان محمد رسول اللہ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله